بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو موپھلی کو نمک میں روشٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گی یہ بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی کم ٹائم میں روشٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں موپھلی روشٹ کرنے کے لیے دھائی سو گرام میں نے کچھی موپھلی لی ہے سردی کے موسم میں تر لوگ موپھلی کو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں موپھلی کو گھر پر روشٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو ہلکی پھلکی بھوک ہوتی ہے آپ اس کو دس منٹ کے اندر بہ آسانی گھر پر روشٹ کر کے کھا سکتے ہیں باقی تمام ڈرائی فروٹ کی طرح ہی موپھلی بھی ایک ڈرائی فروٹ ہے موپھلی کو اب ہم روشٹ کرتے ہیں ایک آپ نے اس طریقے کی کڑاہی لینی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نون سٹیک کڑاہی کا یوز نہ کریں اور اگر آپ کے پاس لوہی کی کڑاہی ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے کڑاہی میں ہم نے اس طریقے کے ساتھ نمک ایٹ کرنا ہے موپھلی کو روشٹ کرنے کے لیے آپ نے موٹا نمک یوز کرنا ہے باریک نمک آپ نے یوز نہیں کرنا چولے کی فلیم کو ہائی کرتے ہوئے آپ نے نمک کو گرم کر لینا ہے جیسے ہی نمک گرم ہو آپ نے چولے کی فلیم میڈیم کر دینی ہے اور پھر اس میں اس طریقے کے ساتھ آپ موپھلی ایٹ کر دیتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرتے ہوئے موپھلی کو روشٹ کرنا ہے تقریباً بارہ سے چودہ منٹ میں موپھلی روشٹ ہو جائے گی موپھلی کو روست کرتے ہوئے آپ نے چولے کی فلیم کو ہائی نہیں کرنا نہیں تو آپ کی موپھلی جل جائے گی اگر ہم ہائی فلیم پر موپھلی کو روست کریں گے تو باہر سے اس کا چھلکا جلے گا اور اندر سے اس کے دانیں جل جائیں گے اس لیے موپھلی کو روست کرتے ہوئے آپ نے چولے کی فلیم کو ہائی نہیں کرنا تاکہ آپ کی موپھلی جلے نہ پاکستان کے شہر چکوال کی یہ مشہور ترین سوغات ہے اور چکوال کے علاقے میں یہ وافر مقدار میں کاشت کی جاتی ہے کچھی موپھلی کو گھر پر روشٹ کرنے کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ یہ روشٹ موپھلی کے مقابلے میں کم پرائس پر آپ کو مل جائے گی بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور موپھلی روشٹ ہو چکی ہے اب ایک چمچ کی مدد سے موپھلی کو اس طریقے کے ساتھ ہم نے باہر نکال لینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے باقی کی ہاف موپھلی بھی روشٹ کر لینی ہے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ میں نے موپھلی کو روشٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے موپھلی کا دانہ جلنے نہیں دیا موپھلی کو روشٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فورا ہی نہیں کھانا بلکہ اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کرنا ہے گرم گرم موپھلی کا چھلکہ آسانی کے ساتھ نہیں اترے گا پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے موپھلی کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر لیا اور اب میں اس کا چھلکہ آپ کو اتار کر دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھلکہ کتنی آسانی کے ساتھ اتر رہا ہے جب ہم موپھلی کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو نہ صرف اس کا چھلکہ آسانی سے اترے گا بلکہ یہ بہت ہی خستہ ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہی ہم نے موپھلی کو روشٹ کر لیا اگر میرے ویوئرز کو میری آج کی موپھلی کے یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ